پورنگرافی پورن ویب سائٹ ہیں جن پر انگند پورن ایکٹرز اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ظاہری طور پر خوش نظر آنے والے پورن اسٹارز حقیقت میں کیسی زندگی گزارتے ہیں اور ان کا انت کس قدر بھیانک اور دردناک ہوتا ہے اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کیلئے ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے ہی پورن اسٹارز کا ذکر کرنے والے ہیں جن کا انت بہت ہی دردناک اور قابل رحم تھا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نتاشا بیگا کی جو بہت قوبصورت اور بہت ہی تجربہ کار پورن ایکٹرز مانی جاتی تھی اس کی زندگی تو بہت اچھی جا رہی تھی لیکن ایک لڑائی کی وجہ سے اسے زہر دیا گیا تھا جس نے اس ایکٹرز کا ایسا انجام کیا کہ یہ دیکھنے والوں کے لیے نشان عبرت بن گئی یہ زہر اس کو اس لیے دیا گیا تھا کہ اس نے اپنے پارٹنر اور ڈائریکٹر کے من پسند اینگل سے سکس کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا یہ بات اس قدر بڑی کی اس نے پون فلموں میں کام کرنے سے صاف صاف منع کر دیا اور ان لوگوں کی اصلیت دنیا کے سامنے رکھنے کی دھمکی دے ڈالی پون فلموں کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو یہ بات بہت ہی زیادہ ناغوار گزری اس وجہ سے ان لوگوں نے اس کو دودھ میں زہر ملا کر دیا کہا جاتا ہے کہ یہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ دودھ پینے کے فوراں بعد اس ایکٹرز کے ناک مو اور کان سے خون جاری ہو گیا اس کے بعد یہ زہر دماغ تک پھیل گیا اور آخر کار دماغ بھی پھڑ گیا جس کے بعد اس نے اپنی جان دے دی بتایا جاتا ہے کہ اس کے پورے بدن پر پھوڑے نکل آئے تھے یہی وجہ تھی کہ اس کی لاش کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا اور پھر اس کی لاش کو کسی جنگل میں فینک دیا گیا جو چیل کونوں کی خوراک بنی پیارے دوستوں اس کے بعد جورج ہل کی بات کرتے ہیں جس کے بدن میں ایسے کیڑے پڑ گئے تھے جو بالکل لا علاج مرض تھا اسی وجہ سے اس بیماری سے تنگ آ کر اس نے اپنے آپ کو ہی گولی مال لی وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے زندگی کا خاتمہ کرنے والا پہلا بڑا پون اسٹار تھا نبے کے دشک میں اسے پون اسٹارس میں قاس اہمیت حاصل تھی لیکن پھر ایک دن اس کے کمر میں شدید درد ہوئی اس درد کی وجہ سے اسے ہاسپٹل لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے ایک مہینہ بیڈ ریشٹ کا کہا دوستوں ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے اس کی کمر کا درد وہاں سے نکل کر پورے بدن میں فیل گیا یہ درد اتنا خطرناک تھا کہ کسی کے ہاتھ لگانے سے بھی یہ تڑک اٹھتا تھا ڈاکٹر کے معاینے کے بعد پتا چلا کہ اس کے پورے بدن میں کیڑے فیل چکے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں اس لا علاج بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد جارج ہر وقت اکیلا پڑا ترپتا رہتا تھا اور کوئی بھی اس کے قریب نہ جاتا یہ کیڑے اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ اب وہ پورے بدن میں سراخ کر کے باہر آنے لگے لہٰذا اس بھیانک مرض کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے لاوارس چھوڑ دیا گیا اور آخر کار ایک دن اس نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا دوستو اسی طرح ہالیوڈ سیکس سیمبل اور پورن فلموں میں کام کرنے والی منرو وائیڈ نہ صرف اپنے زمانے کی بہت خوبصورت ایکٹرز تھی بلکہ کئی لوگوں کا یہ قیال ہے کہ اس کے بعد پورن فلموں میں اس سے زیادہ حسین ایکٹرز آئی ہی نہیں اپنے ترخی کے زمانے میں ہر پورن ویب سائٹ کے ٹائٹل پر اس کی فوٹو ضرور ہوتی تھی اور اس زمانے میں وہ پورن فلم دیکھنے والے بے غیرت لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھی دوستو اس کی موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے ایک نامعلوم بیماری نے گھیل دیا تھا جس میں اس کے بدن سے ماس الگ ہو گیا تھا اور اس وجہ سے اس کے بدن پر عجیب و غریب نشان پڑنا شروع ہو گئے جب اس بیماری کا ذکر ڈاکٹر سے کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس کا علاج خطرناک نشے سے ممکن ہے لہذا اس کو دن رات ایک ایسا نشا دیا جاتا جو کچھ وقت کے لیے اس کی طویعت کو ٹھیک کر دیتا لیکن آخر کار یہ نشا بھی کام کرنا چھوڑ گیا اور اس طرح اپنے دور کی خوبصورت ترین پورن سٹار نے بھی تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی دوستو اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے ایک نئی تاریخی اور انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیں اے اف نالج آفیشیل تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ